بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں آلو اور پالک کے پکوڑے آلو پالک کے پکوڑے آپ انشاءاللہ رمضان میں بنائیں اور آپ کو بہت مزا آئے گا اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ تین سے چار دن کے لئے پکوڑے جو ہیں وہ اس کا سامان تیار کر کے رکھ لیں اور پھر تین سے چار دن تک آپ بنائیں آپ کے پکوڑے کالے لیوں گے وہ میں آپ کو طریقہ بتاؤں گی یہ ہے آدھا کلو پالک جس کو میں نے دھو کر اچھی طرح سے باریک کاٹ لیا ہے ڈیڑ پاؤ آلو بیبی پوٹیٹوز اس کو میں نے بوائل کر کے ایسے گلائی میں کاٹ لیا یہ بیبی پوٹیٹوز ہیں گلائی میں کاٹا ہے ان کو میں نے چار سے پانچ سبز میرچ دو ادر پیاس درمیانی ایک کھانے کا چمچ لیسن سبز لیسن دو کھانے کے چمچ سبز پیاز مسالے اس میں ڈلیں گے ایک چائے کا چمچ گرم مسالہ ایک چائے کا چمچ کالی میرچ ایک چائے کا چمچ سفیز زیرہ ایک چائے کا چمچ پسیوی لال میرچ دو چائے کے چمچ کٹیوی لال میرچ حسب زائے کا نمک ڈیڑ چائے کا چمچ پسا ہوا دھنیا ڈیڑ چائے کا چمچ سابت زیرہ ایک چائے کا چمچ سابت دھنیا اس کو میں ہاتھ سے کرش کر لوں گی چوتھائی چائے کا چمچ جوائن اوائل ہمیں فرائن کے لئے چاہیے بیسن چار سے پانچ کانے کی چمچ ہماری غروب کیلہ یہاں کیونک کچھ پیارا کلر ہے سیسے گھولڈل ہو جائیں گے اچھی ہمیں اس کو مکال ہماری بہت اچھے فرائے ہو رہے ہیں چیورس چیورس یہ ہمارے آلو پالک کے پکوڑے ریڈی ہیں امید ہے آپ کو پسند آئے ہوں گے آپ رمضان میں انجوائے کریں افتار میں انشاءاللہ آپ کو پسند آئیں گے اگر آپ کو میری ایجش پسند آئی تو آپ پلیز میرا چینل سبسکرائب کریں بیل آئیکن کا بٹن دمائیں اپنے فرینڈز فیملی کے ساتھ شیئر کریں لائک کریں کمنٹ کریں اوکے جی ٹیک کیر اللہ حافظ موسیقی موسیقی